اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ لبائی کہتے ہوئے حاضر ہو گئے اور بڑے پہرے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے کی اب میرے خیال میں وقت بھی کافی بیٹ چکا ہے اور آپ حضرات بھی کافی تھکے ہوئے ہوئے تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں آپ کو ذکر و فکر بھی بٹھا کے چل رہ جاتا ہوں خود ہی تھک جائیں گے انشاءاللہ اب میں ایک اور روب جو میرا حضرات کے سامنے پورے رمضان چھپا آپ حضرات سے واضح ہوتے رہے ہیں کل پرسوں ترسوں لیکن وقت ہی نہ ملا اور بہت ساتھی دور دور سے آئے ہیں ہمارے بھائی انیس صاحب اور ان کے دیگر رفاقہ بھائی عبداللہ صاحب اس ساتھی بہت دور دور سے ہے اور کچھ فرمائشیں ان کی ہیں کہ آپ حضرات کو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی جائے اللہ پاک کا قرآن ہو ساتھ میں اس کے حبیب کا تذکرہ نہ ہو تو محفل ادوری ہے تو احتمام سے بیٹھیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں زیادہ ٹائم آپ کر نہیں لوں گا کچھ مختصر سے کلام آپ کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ جب تھک جائیں گے تو مجھے بتا جائیں گے نا انشاءاللہ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے آج یہاں آخری دن ہے انشاءاللہ اللہ آفیت کا معاملہ فرمائے پھر کبھی زندگی رہی شاید ملاقات ہو آج پروگرام میں نے کرنا ہے کل مجھے صبح چرہ جانا ہے اسلام آباد کل رات کو میں نے پنڈی میں ایک جگہ ختم قرآن ہے وہاں پر دعا کرانی ہے بکھر پڑانی ہے پھر اس کی اگلی رات گجرانوانا جانا ہے اس کی اگلی رات مجھے چکوال جانا ہے پھر انتیسی شب میری مری میں ہے اور تیسی شب میں نے اگر تو روزہ ہوا تو مدنی مسجد والوں سے وعدہ ہے اور اگر روزہ نہ ہوا اگلا اور اعتقاف سے اٹھنا ہو اس وقت امکانی صورت ہے کہ وہاں پر پروگرام ہوگا آخری انشاءاللہ یہ ہمارے رمضان کا خلاصہ ہے مزید اب دعا آپ حضرات کریں گے ہمارے لئے کہ اللہ پھر ہمارے گلوں کو چلاتے رہے ہیں دعا کریں گے انشاءاللہ پھر انظام تو بڑی مشکل سے ہم کنٹرول کر کے رکھے رکھے یہ زیادہ ریزر کر کے رکھیں کل بھی کچھ کرنا ہے پرسوں کچھ کرنا ہے تو اللہ پھر چلاتے رہے ہیں آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمارے لئے اب میں آپ حضرات کے سامنے حمد باری طالت سے اپتدہ کروں گا قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے پچھلی سال سے آپ حضرات نے بڑا ساتھ دیا تھا برپور دری سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا رہے تھے اس وار بتنی میری باتوں کا آپ کے اوپر اثر ہو گیا کہ سکینہ نازل ہو گئی تھی کچھ کہ آپ حضرات بلکل اسم مبکم و نومیون فہم لا یعجیوں کجھ اسی کیفیت ہو گئی تھی تو سارے نفلی اعتقاف کی نیت بھی کرنے انشاءاللہ باتیں بھی کرنا جائز ہوتا ہے کھانا پینے بھی جائز ہو جاتا ہے میرے ساتھ مل کے آپ حضرات بھی محبت سے اللہ کا نام بلند کریں گے انشاءاللہ قاری صاحب کی طرح مجھے شارٹو نہیں کر دیں گے بیٹ سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو جیسے میں اللہ کا نام لو اس طرح میرا ساتھ دیں اور پرساتی ہیں ہمارے سحیل میمن صاحب یوسف بھائی نام بھی میں بھول رہا ہوں ان کی کچھ فرمائشیں بھی ہیں ایک کلام میرا آج کل بہت مشہور ہو رہا ہے نیا والی ہے میرا ابھی ریلیز ہوا اس میں میں نے انسان کی زندگی کا ایک خلاصہ کھیچا ہے اشاعر تو کسی اور کے ہمینے پڑھیں اور وہ اشاعر کافی مقبول ہوئے اس کے بعد میں آپ کو وہ کلام سننا ہوں دا اور وقت بھی سامنے رکھیں گے ہمارے دور دور سے ساتھی ہیں تاکہ حضرات بھی وقت پر اپنے گھروں کو پہنچ جائیں تبتدہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے تلاوت حریصہ نے کی جناتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر دعا ہوں گے انشاءاللہ تو جیسے میں اللہ کا نام بلند کریں تو کہیں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں میں اکیلا ہوں کتنی آواز اب اتنا بڑا مجمع آواز کوئی نہیں بلن آواز سے اللہ ہو جس میں بو ہے قل میں بو رنگوں پوئے قل میں بو جس میں بو ہے قل میں بو رنگوں پوئے قل میں بو ہاں افغان قل قل میں بو رنگوں پوئے قل میں بو رنگوں پوئے قل میں بو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بلن آواز سے اللہ ہو 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 دل کو کر دے آئینا جس میں جم کے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ... لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ هو جسم بوہ قلمی وہ رنگ بوہ قلمی وہ جسم بوہ قلمی وہ رنگ بوہ قلمی وہ غفہانی قلمی وہ نغمی بلبل می وہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو پڑے اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ 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 لا ایلاہ ایلا اللہ لا ایلاہ ایلا اللہ آمنا برسول اللہ کہ کیسے بچہ دنیا میں آتا ہے والدین اس کی تربیت فرماتے ہیں پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اور جیسے ہمارا معاشرہ ہے وہ والدین کی نام فرمانی شروع کر دیتا ہے ایسے ہی نہیں پھر کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر اس کا وقت آتا ہے تو اس کے بچے اس کے ساتھ بیسے ہی کرتے ہیں جیسے اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تو یہ اشعار میں آپ کو سناؤں گا توجہ سے سنیں گے اس میں کوئی شعر ریپیٹ نہیں کیا جاتا دھورایا نہیں جاتا تواتر سے اشعار ہیں کوئی شعر آپ کی سماعت سے ہٹ گیا تو اگلے شعر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو انشاءاللہ یہ بہت ہمیں فائدہ دے گا توجہ سے سنیں گے پھر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ خود بخود کوشش کریں گے کو اس کے لئے تبدیل یہ لے کے تو یہ کلام میں پڑھنے لگا ہوں محبت سے دروشری پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا ہاتھیں پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے تجھ کو آتا تھا جو سرپے رونا ہی تھا دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا تجھ کو چلنا سکھایا تھا مانے تیری تجھ کو آتا تھا